بسکٹ کریمی ڈیزٹ ایک پیکٹ یہ ہے اس میں ہم نے پہلے سے ڈال دیا ہے ایک پیکٹ بسکٹ کا اور یہ دو پیکٹ جو ہے کریم ہیں دو پیکٹ کریم کے ہیں اسے ہم کافی بیٹ کریں گے کافی بیٹ کریں گے جب تک یہ اچھی طریقہ سے بیٹ نہ ہونا تو یہ ڈیزرڈ جو ہے ڈیزرڈ یہ ڈیزرڈ جو ہے ڈیزرڈ ڈیزرڈ جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گا تو لہذا اس کو کافی 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 بیٹ کرنا ہے ڈیزرڈ بنانے کے لیے کریم دو پیکٹ کوئی سا بھی آپ کریم لے لیں مل پیک کا لے لیں یا آل پر کا جو آپ کو اچھا لگے حلیب کا بہت سارے کریم کے پیکٹ آتے جو آپ کو اچھا لگے وہ لے لیں تو یہاں ہم نے دو پیکٹ کریم کے لے لیے اور اسے اچھی طریق سے ہم بیٹ کر رہے ہیں کافی بیٹ کرنے کے بعد جب ہم اسے اچھی طریق سے بیٹ کر لیں گے تو پھر ہم ایک پیالی میں ہم نے یہ لیا ہے جناب کنڈینس ملک کنڈینس ملک کی وجہ سے یہ ڈیزرٹ جو جو ہے وہ تو میٹھا ہونا چاہیے نا تو ظاہری بعد یہ تو کریم ہے میٹھی تو نہیں ہوتی اب یہ ہمارے پر کنڈینس ملک ہے یہ پورے کپ جو ہے یا ایک پیالی جو ہے پوری ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہم اس میں ڈال کے اور اس کو بھی بیٹ کریں گے اچھی طریقہ سے اس کو بھی بیٹ کریں گے ڈالنے کے بعد یہ ہم یہ ہم نے کریم ڈال کے بھی اس کی طرح بھی بیٹ کر لیا ہے ہم نے ہم نے بسکٹ کو اس میں سیٹ کر دیا ڈش کے اندر اس کے اوپر سے نیم گرم تھوڑا سا دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے ایک تیہ جو ہے وہ یہ جو کریم اور ہم نے کیا رکھا اس میں کنڈنس ملک ملا کے بیٹ کر رہے ہیں ایسے تو بس یہ ہم اس پہ ایک تیہ جو ہے اس کی بچھا دیں گے لگا دیں گے ایک تیہ اس کی یہ بسکٹ کریمی ڈیزرڈ یہ ہم نے ایک کریم کی تیہ لگا دی ہے اس میں کور کر دی ہے ہم نے سارے بسکٹ کو کور کرنے کے بعد ہم اس میں جناب یہ ڈرائی فروٹ بھی ڈالیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ جو ہے وہ کٹ کے اور وہ ڈال دیں گے اس کی دی ہے ڈرائی فروٹ کے بعد فریچ فروٹ ڈالیں گے جیسے یہ کیلہ ہے اور کیوی ہے اور سیپ کے بارک بارک پیس یہ ڈال دیں گے کیلے کے پیس ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم ڈالیں گے جناب سیپ کے چھوٹے گھوٹے پیس ڈالیں گے اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں कریمی بیسکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کریمی بیسکیٹ ڈیزرٹ without proximity एंڈ فروٹ یہ بھی کہہ سکتے ہو اسے بہت اچھا ڈیزرٹ بنتا ہے یہ تو یہ ہم نے اس میں سیب بھی باری باری پیس کر کے کٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جناب یہ سیب ڈالنے کے بعد ڈالیں گے اس میں کیوی کے چھوٹے چھوٹے سے پیس یہ ہو گیا ہے سیب اب ہم کیوی ڈالیں گے چلیں یہ ہم نے فروٹس اور ڈرائی فروٹس ڈال دیا ہے اس کی تیہ لگا دیے اب ہم اس میں بسکٹ کی ایک اور تیہ لگائیں گے اسی طرح سے ہلکا سا ہم نیم گرم ملک ڈالیں گے اور پھر یہ جناب کریم ڈالیں گے اس کے اوپر بھی تو یہ ہم دوبارہ سے اب ہم ایک تیہ جو ہے وہ بسکٹ کی لگائیں گے ہم نبیت کا ڈالیں گے اب تھوڑا سس میں ملک ڈالیں گے اس کو اچھی طریقہ سے یہ جو بسکٹ ہیں ان کے اوپر ہلک ہلکا نیم گرن دھوڑا دیں گے یہ ہم نے کر لیا اب ہم کیا کریں گے یہ کریم ڈالیں گے کریم ڈالیں گے پورا کور کرنے کے بسکٹ کو کور کرنے کے بعد بسکٹ کو کور کرنے کے بعد اس پہ ہم دوبارے سے ڈرائی فروٹ اور فروٹ کی طے لگائیں گے کریم کو اس پہ کور کر دیں گے بسکٹ پہ بسکٹ پہ کور کریں گے ڈیشوی ڈالیں گے زیاں ڈیشوی دیشترا لیا ڈیشوی 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 ڈیش 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 سور دیش ہے ایک بارد تھی سور دیش کری می بسکیٹ ڈیزرٹ و مcekt � Preis ایک اے جگہ تکführے کے پیادنے میں شğı دے دیش پاس閱ین ہمیں بہت اچھی ڈیزرٹ تیار ہوگی اور پھر ہم اس کو جناب رکھیں گے فریزر میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس کو سیٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا آئس کرنے کی کا سا لپائے تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے اور فریزر سے نکال کے پھر نیچے فریج میں رکھے اور جب کھانی ہو تو آپ اس کو کھانے کے لیے ایک باؤل میں نکال لیں اور نکال کے آپ ٹائے کریں اور اس کے مزے دیں سو یمی اور ڈلیشیز ڈیش ڈیش کیا ڈیزرڈ بہت اچھا بہت ٹیسٹی بہت مزیدار ضائط دار آپ کے لیے ہم نے جناب یہ ڈیزرڈ تیار کیا ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا ضرور کھائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ یمی سی ڈیش یا ڈیزرڈ کیسا لگا تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی آپ کو صحت دے اور صحت کے ساتھ آپ ظاہر ہے ہر چیز کا انجوائیمنٹ جب ہی ہوتا ہے صحت اچھی ہوتی ہے تو آپ خاص طور سے میٹھی چیزیں کے لیے تو بھائی صحت کا ہونا بھی لازمی ہے تو بس یہ ہوگی ہمارے پاس تیار تیار ہوگی ہے اب ہم اسے لے جائیں گے جناب فریزر میں اور فریزر میں رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ڈرائی فروٹ بھی ہو گیا ڈرائی فروٹ بھی جاتی ہے اب ہم اس کو لے جائیں گے ڈیپ فریزر میں یہ دیکھیں یہÖ یہ دیکھیںکٹہ ہے یہ دیکھیں کتنا نکا ہے کتنا خوبصورت اس کو لکz آیا ہے آپ کے موں میں پانی آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے پانی آ رہا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہے یہ ٹرائی کریے گا اور میں اس کو رکھتی ہوں جناب فریزر میں یہ جناب گیا فریزر میں تھوڑی دیر میں نکالتے ہیں اور پھر آپ کھا سکتے ہیں